سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرام اور حلال کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے دنیا میں کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر لے اور کسی چیز کو حرام ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تو فوراً وحی الہی نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیصلے واپس لینے کے لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے فیصلے واپس لیے اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں آج ہم اسلام کی عدالت میں لے کر آئیں ایک ویڈیو جو بہت وائرل ہو رہا ہے وہ ہے قربانی کے جانور کا کچھ آزا مکروح اور حرام ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں جس جانور کو آپ نے قربانی میں سبا کیا ہے اس کے ساتھ آزا ایسے ہیں کہ جن کا کھانا مکروح ہے ایک کا تو حرام کے درجے میں ہے مصنف عبدالعزاد عصران کبرا نے بحقی میں یہ روایت موجود ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے سات آزا کو ناپسند فرمائے نمبر ایک برگو سے بہتا ہوا خون نمبر دو مادہ جانور کی شرمگاہ نمبر تین خپورے نمبر چار حدود نمبر پانچ نر جانور کی پشابگاہ نمبر چھے بسانہ اور نمبر سات پتہ صحابی اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کا سات آزا مکروح اور حرام قرار دیا ہے وہ ہیں بوقت زبہ بہنے والا خون نمبر دو شرمگاہ نمبر تین خسیتین گدود اگلی شرمگاہ مسانہ پتہ یہ ہے وہ سات آزا جس کو اس ویڈیو میں حرام اور مکروح بتایا جا رہا ہے آئیے لے چلتے ہیں اس کو اسلام کی عدالت میں اور کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال محدثین کے نظر میں کیا واقعی ایسی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یا نہیں ناظرین جب میں نے اس حدیث کو تلاش کیا تو یہ حدیث مجھے ملی مسننف عبد الرزاق میں حدیث نمبر ہے آٹھ ہزار سات سو اکیہتر لیکن اس روایت میں کئی علتیں موجود ہیں سب سے پہلی علیہ تو یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے امام مجاہد تابعی نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے مرسل ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے اس میں ایک راوی ہے واصل بن ابی جمیل اس کے بارے میں بھی محدثین نے کہا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے اس کے بارے میں امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا شیئن یہ حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جل نمبر نو صفحہ نمبر تیس میں اور امام دار قطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے سنندار قطنی میں دیکھا جا سکتا ہے نیز اسے امام ابن شاہین الزعفہ میں اور حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الزعفہ میں ذکر کیا ہے امام ابن حبان نے السقات کے علامہ کسی نے بھی سقا نہیں کہا ہے لہذا یہ ضعیف ہے حافظ ابن قطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واصل کی عدلت ثابت نہیں ہوئی امام مجاہد رحمہ اللہ اس روایت کو سیدنا ابن عباس کے واسطے سے موصولاً بھی بیان کرتے ہیں القامل ابن عدی میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر بارہ میں السنن القبرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے لیکن یہ روایت بھی موضوع منگڑھت ہے کیونکہ اس میں ایک راوی عمر بن موسیٰ الوجی ہی ہیں بالاتفاق ایم محدیسین کے نزدیک ضعیف ہیں منکر الحدیث اور مطروق الحدیث ہیں امام بیحقی اس راوی کو ضعیف قرار دے کر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا موصول ہونا درست نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سنن القبرہ للبیحقی میں ان ساری علتوں کی وجہ سے یہ روایت ضعیف اور باطل ہے ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ یہ صاحب اپنی بات کی دلیل میں جو روایت پیش کر رہے ہیں وہ ضعیف ہے جو استدلال کے قابل ہی نہیں باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں ناظرین یہ بات صحیح ہے کہ حلال جانور میں دم مصفوح زبح کرتے وقت جو کھون بہتا ہے وہ حرام ہے لیکن اس کے سوا جن آزا کو لوگ حرام کہہ رہے ہیں ان کے قول باطل اور فاسد ہے کیونکہ ان کے حرمت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے خلاص کلام یہ ہے کہ حلال جانور میں زبح کے وقت بہنے والے خون کے علاوہ کوئی بھی عضو حرام یا مکروح نہیں ہے میں تمام ناظرین سے یہ گدارش کروں گا کہ آپ کو جانور میں جو بھی آزا ناپسند ہو نہیں پسند کرتے ہیں آپ اسے نہ کھائیں لیکن آپ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ حرام قرار دینے کا اختیار آپ کو نہیں ہے حرام اور حلال قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے آپ کو پسند ہے تو آپ کھائیں آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ نہ کھائیں چھوڑ دیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن آپ اسے حرام قرار ہرگز نہیں دے سکتے ہیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی رکھئے اپنا خیال عید کی خوشیاں منائیے ذکر و عذکار کرتے رہیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کے عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں